دوستو آج کی ویڈیو میں ایک ایسا کاروبار میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جس سے مہانہ ایک کروڑ روپے تک آپ لوگ کما سکتے ہیں جی ہاں دوستو اس کاروبار سے آپ لوگ مہانہ ایک کروڑ روپے تک ایزلی کم تو یہ کاروبار کون سا ہے اور کیسے کے یہ تمام تر انفرمنٹ میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستو تک بروقت اور بہ آسانی سے پہنچتا رہے دوستو ایک ایسا کاروبار جسے پاکستان میں بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں اور ایک ایسا کاروبار جسے اگر آپ لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ مہانہ ایک کروڑ روپے تک اس کاروبار سے ایزلی کما سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی بہترین اور بہت ہی منافع علا کاروبار ہے جسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ صرف اور صرف پچیس لاکھ روپے تک کی انویسٹمنٹ سے دوستو پچیس لاکھ روپے تک کی یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہوگی صرف اور صرف آپ لوگ یہ ایک ٹائم کی انویسٹمنٹ کریں گے پچیس سے پینتیس لاکھ روپے تک کی اور اس کے بعد آپ لوگ اس سے پروفٹ جنریٹ کرتے رہیں گے مہانہ ایک کروڑ روپے تک کا دوستو کاروبار کون سا ہے میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں دوستو یہ کاروبار ہے پلاسٹک لمس بنانے کا دوستو پلاسٹک لمس بنانے کا کاروبار ہے پلاسٹک لمس پلاسٹک کے مختلف بوروں پلاسٹک کے پولیسٹرز پلاسٹک کے جو پینافلکس وغیر ہوتے ہیں یا مختلف اشتہارات پلاسٹک کے جو پر لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ریسائیکل کر کے اس سے تیار کیا جاتا ہے دوستو اسے ایچ پی ڈی ای اور ایچ پی ٹی اور پی پی بھی کہا جاتا ہے یہ آپ لوگ پلاسٹک لمس تیار کریں گے اور اس سے آپ لوگ اپنا کاروبار سٹارٹ کریں گے مکمل انفرمیشن آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو دینے جا رہا ہوں اسی وجہ سے ویڈیو کو کہیں بھی بھی اسکپ نہ کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور دوستو آپ سے چھوٹی گزارش ہے کہ انفرمیشن اور کہانیوں کا ایک چینل بنایا ہے ہم نے اس چینل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں لنک نیچے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو دے دیا ہے دوستو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس کاروبار کو پاکستان میں نہایت ہی کم لوگ کرتے ہیں اگر پاکستان میں اس کاروبار کو آپ لوگ کرتے ہیں تو پاکستان میں اس کاروبار کی پہچان بن جائے گی نہ صرف اتنا بلکہ پالیوشن میں بھی جو ایک کمی پیدا ہوگی دوستو ایسے کاروباروں کو گورنمنٹ بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے اگر آپ لوگ اس کاروبار کیلئے کہیں سے لون پاس کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو لون بھی مل سکتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے دوستو سب سے پہلے آپ لوگ ایک فیکٹری ٹائپ جگہ لے لیں جہاں سے آپ لوگوں نے اس کاروبار کو سٹارٹ کرنا ہے دوستو یہ ہیوی مشین ہے اس کے لئے آپ لوگ مختلف ٹرانسفارمر بھی اپنے لئے خرید سکتے ہیں ورنہ اگر آپ کو کہیں سے کمرشل الیکٹرسٹی ملتی ہے تو آپ لوگ کمرشل الیکٹرسٹی ڈبل فیس میں اس مشین کے لئے لے سکتے ہیں اگر آپ اس کاروبار کو کسی گاؤں میں کرتے ہیں پھر آپ لوگوں کو ٹرانسفارمر کی ضرورت پڑے گی دوستو یہاں پھر میں آپ لوگ کو بتا دوں اس مشین کی پرائز کتنی ہے تو دوستو یہ اٹھارہ سے پچیس لاکھ روپے تک کی مشین آپ لوگ کو مل جاتی ہے اٹھارہ لاکھ روپے میں بھی مل سکتی ہے اور پچیس لاکھ روپے تک بھی اس مشین کی قیمت ہو سکتی ہے دوستو یہاں پر میں آپ لوگ کو بتا دوں یہ مشین کمپلیٹ آٹومیٹک مشین ہے یہ مشین آپ لوگ کو چائنہ سے مگمانی پڑتی ہے اس کے اوپر جتنا سیل ٹیکس وغیرہ لگ کر آتا ہے وہ آپ لوگ کو نئے ادا کرنا ہوتا ہے دوستو اس کے علاوہ میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کاروبار کے لیے مارکیر سے اسکریپ ریٹ پر جو پلاسٹک کے بورے ہوتے ہیں یا جو پینافلیکس ہوتے ہیں مختلف طرح کے وہ آپ لوگوں نے کیجی کے حساب سے خریدنے ہیں دوستو مختلف کمپنیاں پلاسٹک کے بوروں کا استعمال کرتی ہیں مل وغیر ہو جاتی ہے آٹے کی مل ہو جاتی ہے چینی کی مل ہو جاتی ہے گرگی مل ہو جاتی ہے ایسی جو ہے مل سمین کا استعمال کیا جاتا ہے اور جب یہ یوز کے قابل نہیں ہوتے تو اسے اسکریپ کے ریٹ پر سیل کر دیا جاتا ہے دوستو آپ لوگوں نے یہ خریدنا ہے مارکیٹ سے ان کو آپ لوگوں نے الگ کرنا ہے آپ لوگوں نے وائٹ کلر کے جو بورے ہوتے ہونے الگ کرنا ہے بلیک کلر کے ہوتے ہونے الگ کرنا ہے مطلب کہ جو مختلف کلر کے ہوتے ہیں انہیں الہ دعصے کر لینا ہے دوستو کاروبار کے لیے دو لیبرز یا تین لیبرز آپ لوگ کو چاہیے ہوں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ویڈیو میں دو لیبرز کام کر رہے تھے تو آپ لوگ بھی دو لیبرز اس کاروبار کے لیے رکھ سکتے ہیں دوستو اس کے بعد آپ لوگ کی مشین کس طرح سے پروسیج کرے گی میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں دوستو مشین کا پروسیجر بتانے سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک ہدایت کرتا چلوں یا پھر پری کاشن بھی کہہ دوں تو گلت نہ ہوگا یہ کاروبار بہتی سکت ہوتا ہے اس کا جو کام ہوتا ہے وہ بہتی سکت ہوتا ہے اور اس میں جو نکلتا ہے اس کا لمس وہ بہتی زیادہ گرم ہوتے ہیں تو آپ لوگ جو لیبر رکھیں گے اسی اچھی تنخواہ دینی ہوگی ساتھ میں میڈیکل وغیر آپ لوگ ان کا لیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگ انہیں سیفٹی گیرز دیں گے دوستو یہ ساری چیزیں بہتی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں اگر آپ لوگ انہیں یہ چیزیں پروائیڈ نہیں کر دے تو کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے تو آپ لوگوں نے سیفٹی گیرز دینی ہے ان لوگوں کو اور کام کا جو لوڈ ہوتا ہے کم سے کم آپ لوگوں نے ڈیوائیڈ کرنا ہے یا کم سے کم گھنٹے کام رکھنا ہوگا تو یہ چیز آپ لوگ نوٹ کر لیں دوستو آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں مشین کس طرح سے کام کرتی ہے جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ پلاسٹک کے جو بورے ہوتے ہیں وہ ان مشین میں ڈالے جا رہے ہیں اور یہ مشین ہیٹنگ پروسس پیدا کرتی ہے ہیٹنگ پروسس سے وہ بورے بلکل پگھل جاتے ہیں اور پگھل کر لمس کی صورت اکتیار کر لیتے ہیں اور اس کی پیچھے یہ ایک ورکر خڑا ہوتا ہے جو ان لمس کو کاٹ کر کے یا ان سے ادھر سے نکال کر کے جگہ پر رکھتا جاتا ہے آپ لوگ انہیں لمس کو جہے رکھنے کے لیے الگ سے جگہ کا استعمال کرنا ہوگا جسے کہ چھت وغیرہ ہو جاتی ہے دوستو کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یہ بلکل تھنڈے ہو جاتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں پھر آپ لوگوں نے انہیں اٹھا کر پیک کر کے یا بوروں میں فل کر کے انہیں مارکیٹ میں سپلائے کرنا ہے دوستو مختلف لوگ ان لمس سے مختلف قسم کی چیزیں تیار کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ استعمال میں آتا ہے یہ ایک گھرے لوگ استعمال کی چیز نہیں ہے لیکن اس سے گھرے لوگ پروڈکٹ بھی تیار کی جاتی ہیں اوورال دیکھا جائے تو اس کاروبار کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے اور اس کاروبار کا میں پروفٹ بھی بہت زیادہ ہے دوستو میں مشین کی پروڈکشن کیپسٹی کی بات کروں تو یہ مشین ایک گھنٹے میں اسی کلو تک جو ہے پروڈکشن دینے کی قابلت رکھتی ہے جو کہ بہت زیادہ ہے اگر آپ لوگ چار گھنٹے بھی کام کریں گے تو یہ پروڈکشن آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ ہوگی تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا کیا لکھیں اللہ حافظ